تین بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی لیکن جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی تھی مجھے فکر ہونے لگی وقت تیزی سے گزر رہا تھا زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے جب باپ سر پر نہ ہو جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں کوئی سہارہ دینے والا نہ ہو اور بچوں کو تنہا پالنا پڑے میری ایک پڑوسن تھی جو کہتی تھی کہ تم اپنی ماں کو اپنے پاس بلالو حالات اچھے نہیں ہیں اور گھر پر تمہاری بیٹیوں کے پاس رہے گی میں نے کہا کہ میری ماں بیچاری کیا کرے گی بھابیاں انہیں کہیں نکلنے نہیں دیتی اور میرے پاس میری امہ جان کا آنا میری بھابیوں کو گوارہ نہیں ہے اور میں بھی اپنی ماں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی کہ میری وجہ سے میری ماں کو میری بھابیوں سے باتیں سننا پڑے بچیاں بڑی ہو رہی تھی اور میری چھوٹی بیٹی کو ہر وقت بخار رہتا تھا کئی بار دوائی لے کر دی لیکن اس کو فرق نہیں پڑا تھا میں نے اپنی پروسن سے کہا کہ میرے لئے کوئی بہتر کام ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا وہ کہنے لگی کہ ہاں ضرور کچھ کرتی ہوں لیکن تم اپنے طور پر بھی کوشش کرتی رہنا میرے آسرے پر نہ بیٹھی رہنا میرے بھائی کے حالات بھی اچھے نہیں تھے جو میں اپنے تین بچوں کا بوجھ بھی اپنے بھائیوں پر ڈال دوں میرے والدین خود اتنے پڑے لکھے نہیں تھے نہ انہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا کہ میں اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو سکتی اب جب زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا وقت آیا ہے تو اپنی نظریں ہی شرمندگی سے جھکی ہوئی ہیں جب کوئی قابلیت ہی نہیں تو ان مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرتی یہ وقت بہت مشکل تھا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ بچوں کا سکول پڑھانا بھی مشکل ہو چکا ہے اور ایک بیوہ عورت کا اس دور میں اکیلے رہنا بہت مشکل ہے پھر میں نے کچھ سوچا اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی بھائی تو خوش تھے لیکن بھابی نے تو میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا میں پھر اپنے بچوں کو لے کر وہیں رہنے لگی پھر ایک دن مزدوری کر کے گھر آئی تو میری چھوٹی بیٹی سہن میں بیٹھی رو رہی تھی اور میری بھابی سامنے کھانا بنا رہی تھی اور دوسری بھابی چار پائی پر بیٹھی سلائی مشین پر سلائی کڑھائی میں مصروف تھی میں نے اپنی بڑی بھابی سے کہا کہ بھابی میری بچی کتنا رو رہی ہے آپ کسی بچے سے کہہ دیتی اس کو اٹھا لیتے بھابی نے کہا کہ تمہیں یہاں کوئی بچہ دکھائی دے رہا ہے سب پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور میں گھر کے کام کروں یا تمہارے بچے سمال لوں تم صبح گھر سے نکلتی ہو اور شام کو گھر لوٹتی ہو میں نے کہا کہ امہ کہاں ہیں بھابی نے کہا کہ وہ اوپر چھت والے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور سیڑیاں چڑھنے لگی اسی وقت چھوٹی بھابی نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہماری شکایت لگانے جا رہی ہے بڑی بھابی نے کہا کہ یہ سادیاں ہمارا کچھ نہیں بگار سکتی ویسے بھی اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے جو دل چاہے گا ہم وہ ہی کریں گے بھابیوں کی باتیں سنتی ہوئی میں امہ کے کمرے میں چلی گئی جو اور جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی میں نے کہا کہ امہ کیا اس گھر میں میرے بچوں کی کوئی عزت نہیں ہے کتنی دیر سے میری بیٹی رو رہی تھی لیکن کسی نے اسے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اگر میں گھر پر نہ ہوں تو بچوں کا کیا بنے گا امہ نے تسبیح ختم کی اور پھر کہا کہ بیٹی سادیا تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں نماز پڑھ رہی تھی اس لئے بچی کو نہیں اٹھا سکی اور بچے ٹویشن پڑھنے گئے ہوئے ہیں بچی اکیلی تھی اس لئے رو رہی تھی تم اتنی سادہ سی بات کو اتنا کیوں بڑھا رہی ہو میں نے کہا کہ امہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا آپ ہمیشہ اپنی بہوں کی سائیڈ لیتی ہیں امہ نے کہا کہ سادیا بس کر دو تم کیا چاہتی ہو میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنا بڑھاپا خراب کر لوں جو دو وقت کا کھانا مجھے مل رہا ہے تم چاہتی ہو کہ میں اسے بھی گھواں بیٹھوں میں نے کہا کہ امہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں کیوں آپ کو کسی کے خلاف کروں گی میں تو بس اتنا گہ رہی ہوں کہ میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے جو میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے آپ سب کے ہوتے ہوئے بھی میں تنہا ہوں بیٹیوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو لیکن ماں تو اپنی بیٹی کا ساتھ دیا کرتی ہے لیکن امہ آپ نے میرا ساتھ کبھی نہیں دیا اتنا کہہ کہ میں روتی ہوئی امہ کے کمرے سے نکل آئی جب سے میں بیوہ ہوئی تھی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی کسی نے صحیح کہا کہ گربت خود ایک بہت بڑا عذاب ہے میں نم آنکھوں کو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب میری بھابی نے کہا کہ سادیا لگالش قائد ہماری پھر کیا ہوا لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی میری چھوٹی بیٹی نے کہا کہ امہ ہمیں یہاں نہیں رہنا آپ ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ لے چلیں یہاں کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہے میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے بچوں فکر نہ کرو جلد ہی میں کچھ کرتی ہوں اللہ پر بھروسہ رکھو ہمارا معاشرہ بھی بہت بے رحم ہے جو اتنا دکھی ہو اسے اور بھی زیادہ رولاتا ہے میرے پاس میری بیٹیوں کے سوا اور تھا ہی کیا بن باپ کے بچوں کو ہر وقت یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے اگلے دن میں نے بیٹیوں کو سکول میں بھیجا اور چھوٹی بچی کو ساتھ لے کر کام پر جانے لگی جب بھائی کی آواز پر رک گئی انہوں نے کہا کہ سادیا صبح صبح کہاں جا رہی ہو میں نے کہا کہ بھائی کام پر جا رہی ہوں انہوں نے کہا کہ چھوٹی کو ساتھ لے کر جا رہی ہو اسے گھر چھوڑ جاؤ میں نے کہا کہ نہیں یہ ہر وقت روتی رہتی ہے مجھے ہر روز ایک نیا دکھ ملتا تھا میں جہاں پہلے کام کرتی تھی انہوں نے کسی اور کو رکھ لیا تھا اور اب میں نئی ملازمت کی تلاش میں تھی اور گھر سے کام کی تلاش میں نکل پڑی سارا دن میں کام تلاش کرتی رہی مگر مجھے کہیں کام نہ ملا میری ٹانگیں تھک چکی تھی میری بیٹی کو پیاس لگی ہوئی تھی راستے سے گزرتے ہوئے مجھے ایک جگہ نظر آئی وہ انٹوں کا بھٹا تھا اس کے نزدیک درخت کے نیچے چار پائی پڑی تھی جس پر دو آدمی بیٹھے تھے ان کے پاس میز پر پانی پڑا تھا میں نے کہا کہ بھائی ایک گلاس پانی ملے گا انہوں نے پانی دے دیا وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے ہمیں ایک مزدور آدمی چاہیے جو کل تک کام کروا دے ہم نے ایک ہفتہ کے اندر اندر یہ آرڈر تیار کرنا ہے یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ کو ملازم کی ضرورت ہے تو آپ مجھے رکھ لیں مجھے کام کی بہت ضرورت ہے انہوں نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اینٹے بنانے کیلئے ملازم کی ضرورت ہے جو ہر وقت مزدوروں کے ساتھ کام کرے اور آرڈر مکمل کروائے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے یہ کام کیا ہے میں نے کہا کہ میں بیوہ ہوں میں بچوں کی خاطر ہر کام کر سکتی ہوں جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں کام پر رکھ لیتے ہیں اگر تمہیں رہنے کیلئے جگہ چاہیے تو تم یہاں بھی رہ سکتی ہو میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے مجھے گریب کو تو پیسوں سے گرز تھا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی جس میں میرے رہنے اور کام کرنے کا وسیلہ بنا دیا تھا میں گھر جا کر بتایا تو میری مان نہیں چاہتی تھی کہ میں تنہا رہوں لیکن بھابیوں نے کہا کہ جاتی ہے تو جانے دو پہلے ہی گھر میں جگہ کم ہے اور پھر میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کام والی جگہ پر آ گئی یہاں رہنے کے لیے مجھے ایک گھر دیا گیا تھا میں خوش تھی چلو کسی کی بات تو سننی نہیں پڑے گی میں یہاں پر بچیوں کو سکول بھیجتی تاکہ وہ پڑھ لکھ جائیں اور کسی کابل ہو جائیں کل کو ان کو میری طرح کی دردر کی ٹھوکرے نہ کھانی پڑے با چھوٹی بیٹی کو گھر چھوڑ کر جاتی تھی میرا وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا گرمی میں تپتی دھوپ میں اینٹے بنانا آسان نہیں تھا لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کی خاطر سب کر رہی تھی کام کے بعد گھر گئی تو چھوٹی بیٹی کھانا کھا رہی تھی میں حیران تھی اسے پوچھا کہ یہ کھانا کون دے کر گیا ہے اس نے کچھ نہ کہا اور ہنسنے لگی میں سمجھی شاید کوئی پڑوسی دے کر گیا ہوگا لیکن یہ روز ہونے لگا اور کھانا اتنا ہوتا تھا کہ ہم ماں بیٹیاں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی تھی میں خوش بھی تھی کہ چلو کام سے آ کر کھانا نہیں بنانا پڑتا اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں میں نے کچھ اور سوچا ہی نہیں تھا بس یہی سوچتی رہی کہ کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کرتا ہے پھر میری چھوٹی بیٹی سات سال کی ہوئی تو اسے بھی سکول داخل کروا دیا لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی جب سے چھوٹی سکول جانے لگی تھی کھانا اس کے گھر آ جانے کے بعد آتا تھا اور کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھیں سہر زدہ لگتی تھی لیکن پھر میں اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی پھر کھانے کے بارے میں سوچتی کہ شاید کھانا دینے والا جانتا ہوگا کہ اس گھر میں ایک بیوہ اور اس کی تین بیٹیاں رہتی ہیں اس لیے کھانا تازہ پکا کر دے جاتا ہے یہ بھی اس کا احسان تھا ورنہ اس خودگرز دنیا میں کون کسی کا اتنا سوچتا ہے ایک دن میری بیٹی کے سر پر چوٹ لگ گی میں بہت پریشان تھی وہ درد سے رو رہی تھی میں نے اسے بڑی بیٹی کے پاس بٹھایا اور کسی کو مدد کے لیے بلانے چلی گئی لیکن مجھے کوئی نہ ملا سب کام کے لیے گھر سے جا چکے تھے میں اسی طرح واپس گھر آ گئی اور کیا دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی جس کے سر پر چوٹ لگی تھی وہ سو رہی ہے اور اس کے سر پر پٹی بندی ہے میں نے دوسری دو بیٹیوں کو بلایا اور پوچھا کہ کس نے اس کی پٹی کی ہے انہوں نے کہا کہ اممہ ہم تو تمہارے پیچھے ہی نکلی تھی تمہیں بلانے جب واپس آئیں تو یہ سو رہی تھی اور پٹی بندی ہوئی تھی میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کون ہے جو میری غیر موجودگی میں یہ سب کر کے چلا جاتا ہے اور کبھی مجھے ملا بھی نہیں میں نے بہت کوشش کی مگر میں اس انسان کو ڈھونڈ نہیں پائی تھی میرا وقت یوں ہی گزرتا گیا اور میری بیٹییں جوان ہوگی اب مجھے ان کی شادی کی فکر رہنے لگی لیکن کوئی رشتہ نہ آتا لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریب عورت اپنی بیٹیوں کو جہیز میں کیا دے سکتی ہے یہ سب کچھ جان کر میں بہت پریشان تھی اور رات بھر سو بھی نہ پاتی بس یہی سوچا کرتی کہ کیا ہوگا میں آج ہوں کل کا پتہ نہیں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا مجھے تو مر کر بھی چین نہیں آئے گا اور میرے اپنے انہوں نے تو کبھی آ کر پوچھا بھی نہیں کہ میں کس حال میں رہ رہی ہوں اور کیسی ہوں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں میری بیٹیاں مجھے بہت تسلی دیتی تھی کہ جنہوں نے کبھی کوئی ہمیں سکھ نہیں دیا ان کے لیے رو رو کر اور خود کا برا حال کیوں کر رہی ہیں اور وہ صحیح کہتی تھی میں ان کے سامنے بہت خوش رہتی تھی اپنے اندر کا دکھ انہیں پتہ نہ چلنے دیتی جب وہ سو جاتی تو چھپ چھپ کر روتی اور دعائیں مانگتی کہ اللہ تعالی میری بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا سبب بنا دے کوئی وسیلہ بنا دے جو تینوں بیٹیوں اپنے گھروں کی ہو جائیں میں نے اس بات کا ذکر اپنی قرائے دارنی سے کیا تو اس نے دودھ پر سورہ یاسین پڑھ کر مجھے دیا اور بولی کہ اپنی جس بیٹی کو پلاوگی اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور وہ شادی کے بعد سونے چاندی میں کھیلے گی میں ویسے ہی غریب تھی اور تین بیٹیاں تھی میں نے تینوں کو وہ دودھ پلایا تو ایک ہفتے میں ہی تینوں بیٹیوں کا امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا جنہوں نے حق مہر میں باون تولے سونا دیا میں نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی اور اب میں بہت خوش تھی جب ایک دن اچانک بیٹی کے گھر جانے لگی تو اس کے گھر کے باہر بیٹا فقیر شیخنے لگا اور بولا کہ اندر مت جانا ورنہ تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا میں اسے پاگل کہتی ہوئی جیسے ہی اندر گئی تو وہ گھر بلکل ویران پڑا ہوا تھا میں حیران رہ گئی تھی کہ اس گھر کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی صدیوں سے نہ آیا ہو لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا جب میں نے اپنی اس چھوٹی بیٹی کی شادی کی تھی تب یہ گھر بہت آلی شان اور خوبصورت تھا پھر ایک دم سے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا پھر مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اپنی بیٹی کو آواز سے دینے لگی میں تڑپ رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جب اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی مجھے اپنی بیٹی کی فکر تھی میں پھر سے آوازیں دینے لگی جب میں نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کو محسوس کیا وہ میری بیٹی کی ساس تھی میں نے شکریہ دا کیا کہ کوئی تو مجھ سے ملا ہے جس سے میں اپنی چھوٹی بیٹی کا پوچھ سکوں میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ہوا بہن آپ مل گئیں یہ سب کیا ہے آپ سب کہاں چلے گئے تھے یہ کیا گھر کی حالت بن گئی ہے اور میری بیٹی کہاں ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی یہاں ہیں اور وہ بہت خوش ہے تم فکر نہ کرو اور گھر چلی جاؤ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے مل کر نہ جاؤں مجھے اس کی صورت دیکھے بہت دن ہو گئے ہیں مجھے اس سے ملنا ہے تب بیٹی کی ساس نے کہا کہ میں جب کہہ رہی ہوں کہ وہ بلکل ٹھیک ہے تم گھر چلی جاؤ لیکن میں نہیں مانی تب میری بیٹی کے ساس نے کہا کہ تم اس طرح نہیں جاؤ گی میں نے کہا کہ جی ہاں میں اپنی بیٹی کو دیکھے بھی نہ کہیں نہیں جاؤں گی تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن وعدہ کرو جب تم سب کچھ جان جاؤ گی پھر یہاں سے چلی جاؤ گی اور کوئی شور شرابہ نہیں کرو گی میں نے حیرہ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میری بیٹی کے ساس نے کہا کہ آج وہ سچ تمہارے سامنے آئے گا جسے تم نہیں جانتی تھی میں نے کہا کہ کون سا سچ انہوں نے کہا کہ جسے تم اپنی چھوٹی بیٹی کہتی ہو وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے میں نے سکتے کی حالت میں ان سے کہا کہ یہ بات آپ کیسے جانتی ہیں کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے میری بیٹی کے ساس نے کہا کیونکہ میں اس لڑکی کی ماں ہوں میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اسے بیاء کر لائی تھی آپ ماں کیسے ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں سب بتاتی ہوں پھر میں اس کے ساتھ اندر چلی گئی یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے خوف آ رہا تھا لیکن جب اندر کمرے میں پہنچی تو وہ بہت سجا ہوا خوبصورت کمرہ تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ باہر کا محول تو کچھ اور ہی بتا رہا تھا پھر اس عورت نے جو میری بیٹی کی ساس تھی وہ خود کو میری بیٹی کی ماں بتا رہی تھی اس نے میری بیٹی کو آواز دی میری بیٹی اچانک سے میرے سامنے آگئی تھی میں اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا لیکن وہ مجھ سے دور ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ میرے پاس مت آئیے ورنہ آپ جل جائیں گی میں نے کہا کہ میری بچی کیسی باتیں کر رہی ہو اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں تب اس نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک سنسان سڑک پر روتے ہوئے دیکھا تھا اور ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی میں نے کہا کہ یہ سب سچ ہے مگر تم کیسے جانتی ہو اس نے کہا کہ مجھے سب میری ماں نے بتایا ہے میں روتے ہوئے کہنے لگی ضروری تو نہیں کہ جس نے جنم دیا ہو وہی ماں ہوتی ہے پالنے والے کا مرتبہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے تم بتاؤ میں نے کبھی تمہیں ایسا محسوس ہونے دیا کہ تم میری سگی بیٹی نہیں ہو اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں آپ بہت اچھی ہیں اور بینہ کسی خرچ کے گریب ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنے پاس رکھا آپ نے مجھے پالا اور کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں میں آپ کی بہت احسان مند ہوں پھر اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں دراصل ہم انسان نہیں ہیں ہم جنزاد ہیں میں یہ سن کر حیران تھی اس نے کہا کہ جس دن تم اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اس سڑک سے گزر رہی تھی تب تم نے کسی بچی کو ترس کھا کر سہارا دیا وہ بچی ہماری تھی ہمارا کافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اچانک سے ہماری لڑائی ہونے لگی اور جس کی وجہ سے میری بچی وہیں رہے گی اور ہم سے بچھڑ گئی ہم نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی پھر ہم نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے بیٹی جہاں بھی ہے اسے انسانی شکل دے دے اور کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اس کے بعد ہم مل کر اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے رہے لیکن یہ نہ ملی اس سے پہلے کہ ہم امید چھوڑنے والے تھے کہ تم اپنی بیٹیوں کو لے کر اس جگہ پر رہنے لگی مجھے یہ بات ہمارے گروہ سے پتا چلی تھی پھر میں اپنی بچی کو روز دیکھنے آتی تھی اور کھانا بھی دے کر جاتی تم بہت اچھی تھی جو میری بیٹی کا اتنا خیار رکھا میں نے کہا کہ اس کا مطلب وہ کھانا اور کپڑے آپ دے جاتی تھی لیکن آپ سامنے کیوں نہیں آتی تھی اور تب بھی مجھے بتا سکتی تھی اور اپنی بیٹی سے مل سکتی تھی پھر اس عورت نے جو حقیقت میں جنزادی تھی اس نے کہا کہ ہماری ایک رسم ہے کہ ہماری مخلوق کا کوئی بچہ جب کسی انسان کے پاس رہ جاتا ہے تو اسے تب تک نہیں مل سکتے اور نہ ہی لے سکتے ہیں جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی انہوں نے کہا کہ جب تم نے گھر قرائے پر دیا تو میں صورت بدل کر تمہارے پاس قرائے پر رہنے لگی اور پھر وہ گرم دودھ جس پر دم کیا ہوا تھا وہ دودھ اپنی بیٹی کو پلایا تاکہ وہ پھر سے ہمارے پاس آ سکے یہ سب آنکھوں کا دھوکہ تھا لیکن ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں تم نے ہماری بیٹی کو کوئی دکھ نہیں دیا اس لیے کہ ہم نے تمہاری دودھ دونوں بیٹیوں کی شادی بہت اچھے گھروں میں کروا دی ہے یہ سب تمہاری اچھائی کا صلح تھا میں نے اپنی بیٹی جس راستے سے اٹھایا تھا اس کی طرف پیار سے دیکھا اور کہا کہ تب ہی میں جب تمہیں دیکھتی تھی تو ایک پل کو ڈھر جایا کرتی تھی لیکن میں پھر بھی تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں اور تم مجھے اپنی ماں سمجھ کر ایک بار گلے سے لگا لو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو آپ مجھے یاد کیجئے گا میں آپ سے ملنے چلی آؤں گی اس کے بعد میں اپنے گھر آگئی آج اس بات کو بہت عرصہ گزر گیا ہے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اس راز کو راز رکھا ہے سچ کہتے ہیں کہ رشتہ کوئی بھی ہو اگر اس میں خلوس اور پیار ہو تو وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا آج اس بچی کی وجہ سے میری اور میری بیٹیوں کی زندگی بدل گئی میری بیٹیاں اپنے گھروں میں اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں محترم ناظرین آپ کو سٹوری کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ